پنجاب حکومت نے بجلی سارفین کو دو ماہ کے لیے بڑا ریلیف دے دیا پنجاب کی ریلیف میں وفاق کا کوئی حصہ نہیں وزیراعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا کہا باقی صوبے بھی عوام کو ریلیف دیں معاملے پر سیاست کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے بعض جگہوں پر ایسی باتیں سننے کو ملی جن سے افسوس ہوتا ہے صوبوں کے پاس وافر وسائل ہیں بیرونی کرزوں کا سارا بوجھ لفاق پر لیکن مستفید صوبے ہوتے ہیں مہنگائی تین سال کی کم ترین ستاہ پر آگئی مزید کم کریں گے وزیراعظم کی زیر صدارت قابینہ اجلاس مختلف امور پر غور وزیراعظم پنجاب نے بجلی بلوں میں ریلیف پر تنقید کو مسترد کر دیا نام لیے بغیر وزیراعظم کے بیان کا جواب مریم نواز کہتی ہیں بے وقوفی کے بعد سن کر حسی آئی تنقید ہو رہی ہے شارٹ ٹم ریلیف ہے یہ شارٹ ٹم ریلیف نہیں دو ماہ بعد سولر کا بڑا منصوبہ لارہے ہیں وزیراعظم کا پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے عزاز میں تقریب سے خطاب مزید بولی کہ وہ جیل میں گئیں مقدمات کا سامنا کیا مگر آنکھ میں آنسو نہیں آئے بچوں کو گارڈ آف آنر ملتے دیکھا تو آنکھیں نم ہو گئیں پوزیشن ہولڈرز بچے جہاں چاہے تعلیم حاصل کریں تیز حکومت کی ذمہ داری ہے سکالرشپ دیں گے وزیراعظم نے پوزیشن ہولڈرز کو کروڑوں بھی نامات دیے چھوٹے بھائی نے بجلی کے ریٹ بڑھائے بڑے نے کم کر دیے پنجاب میں دو ماہ کے لیے ریلیف تیسرے مہینے کیا ہوگا سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انام میمن کی تنقید کہتے ہیں بجلی بلوں پر ہونے والی سیاست پر افسوس ہے لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو لانگ ٹرم پلاننگ کرتی ہے لیڈرز کے پاس ویژن، دماغ، اقل اور سمجھ ہوتی ہے نون لیگ صرف پنجاب اور پیپلز پارڈی پاکستان میں سستی بجلی کی بات کرتی ہے درجمان صدق اکومت ارسلان اسلام نے کہا پنجاب میں بجلی کی قیمتوں میں کمی محس لولیپوپ ہے بجلی ریلیف کے سب سے زیادہ حق دار اور مستحق کے پی کے عوام ہیں مشیر اطلاع بیزر سیف بھی پنجاب میں بجلی بلوں میں کمی پر نالا کہتے ہیں فارم سنتالیس سرکار نے پورے ملک کے بجائے صرف پنجاب میں سارفین کو ریلیف دیا منڈیٹ چور کے فیصلوں سے چھوٹے صوبوں میں احساس مرہومی مزید بڑھیں گے منڈیٹ چور ملک کو ایک اکائی کے بجائے تقسیم کی طرف لے جا رہے ہیں پنجاب کی طرف سندھ حکومت بھی بلوں میں ریلیف کے لیے اقدامات کرے گورنڈر سندھ کامران ٹی سوری کا وزیر علیہ سندھ سے ختم مطالبہ ختم کہا حکومت سندھ بھی اخراجات کم اور بجل سے کٹوٹی کر کے بجلی کے بلوں میں ریلیف دے کم از کم بجلی کے بلوں میں چودہ روپے کی کمی کر کے عوام کے لیے پیکج دیا جائے اقدام سے شہریوں پر پڑھنے والے مالی بوجھ کو کم کیا جائے گا ریلیف کی ادم دستیابی سے احساس محرومی بڑھے گا بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کے مشکلات میں اضافہ نیا توشا خانہ ریفرنس آئے نیاب کے طرف سے اعتصاب عدالت میں دائر نیا ریفرنس دو والیمز پر مشتمل توشا خانہ ریفرنس ٹو سعودی والی احد کے بشا بی بی کو دیئے جولری سیٹ پر دائر کیا گیا جولری سیٹ میں انگوٹھی برسلیٹ نیکلس بالنیا شامل نیاب کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی نے غیر قانونی طور پر جولری سیٹ اپنے پاس رکھا جولری سیٹ کی مالیت ساڑھے سات کروڑ روپے سے زائد تھی نارو باز کوٹ سیٹی کامپلیکس ریفرنس چار سال بعد بند ریفرنس واپس لینے کی نیاب کی درخواست اعتصاب عدالت میں منظور کر لی وفاقی وزیر احسان اقبال کو اسلامباد ہائے کورٹ دو ہزار بائیس میں بری کر چکی نیاب نے احسان اقبال کو دو ہزار انیس میں گرفتار کیا دو ماہ سے زائد عرصہ زیر حراست رہے ساوک ڈی جی سپورٹس بورٹ اختر نواز نے کے خلاف بھی کیس ختم پنجاب حکومت نے بجلی بلوں پر عوام کو بڑا ریلیف دیا پانسو یونٹ تک ریلیف اٹھانوے فیصد لوگوں کے لیے ہے وفاق پہلے سے ہی دو سو یونٹ تک ریلیف دے چکا پنجاب نے امرہ کے علاوہ سب کو سہولیات دے دی ہر صوبے کو اپنے لوگوں کے بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے وفاقی وزیر مصدق ملکی نیوز کانفرنس پی ٹی آئی پر تنقید بھی کی بولے کہ ان کا ڈیپری شیئرمن ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں پہلے ہی جیل میں ہیں اب اصل شیئرمن بھی ہاؤسنگ سکیم میں پکڑا گیا جی جوائی کا کسی سے سیاسی اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کسی سیاسی اتحاد کے بغیر اپنی تحریف خود چلائیں گے ماضی میں سیاسی اتحادوں کے تجربے اچھے نہیں رہے مزید کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں نہ ہی ہونا چاہتے ہیں آپوزیشن کا کردار ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی کریں گے اور باہر بھی دوہزار اٹھارہ کے بعد اسمبلیاں اپنی اہمیت کھو بیٹھی اس سیاست میں جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے ناراضی کے نام پر دہشتگردی قبول نہیں اختلاف ہو سکتا ہے مگر کوئی اپنے ملک سے ناراض نہیں ہو سکتا نائب وزیراعظم اس حاگدار کا تقریب سے خطاب بولے دہشتگردی کے اجازت کسی صورت نہیں دے سکتے نوجوان ہر قسم کی انتہا پسندی کو مسترد کر دیں تعلیم کا مقصد صرف دگریہ حاصل کرنا نہیں پاکستان نوجوان بے پناہ صلایتوں سے مالا مال ہیں کراچی والوں کو سہولیات ملیں یا نہ ملیں ٹیکس میں اضافہ کیا جائے گا کراچی وارٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے سیوریج بلوں اور پانی کے نرخوں میں مجموعی طور پر 23 فیصد اضافہ کر دیا بارٹر اینڈ سیوریج بورٹ کا پانچوائے جلاس مئر مرتضی وحاب کی زیر صدارت ہوا کراچی والوں کو تباہ حال سیوریج نظام کا اضافہ ٹیکس دینا ہوگا پانی آئے نہ آئے ٹیکس اضافہ دینا ہوگا منظوری دے دی گئے وزیر اللہ سن صوبے میں سلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پورازم مختلف شہروں کا دورہ مہر کے قریب سپریوبند اور ایم این ویڈرین کا معاینہ کیا کہتے ہیں سن میں سلاب کی کوئی صورتحال نہیں ہے ایم این ویڈرین پر وفاقی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا میک منہار اور ڈی سی دادو وفاق کے خرچے پر کل سے مرمتی کام شروع کرائیں بارش رحمت کی بجائے زحمت بن گئی ہیں اگر مزید پانی آتا ہے تو ایم این سے ڈرین کو خطرہ ہو سکتا ہے تحفوزات پر جلد وزیراعظم سے ملاقات کریں گے کراچی میں وقفے وقفے سے بارش چھنڈی ہواین چلنے سے موسم خوشگوار کلفتن لیاری ماری پور ہاکس بے اور اطراف میں بوندہ باندی ہوئی یونیورسٹی روڈ گلسن اقبال اور پی آئی بی کالونی میں بھی بارش ہوئی سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی بارش ہیں میہر کے قریب سم شاکھ میں پچاس فٹ چوڑا شگاہ پانی رہائشی کالونی میں داخل کئی اکڑ پر کھڑی فصلیں بھی زیرہاب آگئیں پچاس ازائید گھر پانی کی لپیٹ میں آگئیں دس ازائید گھر منہدیں ملک مختلف علاقوں میں بارش اسلام آباد، راولپنڈی، لہور، گوجر خان اور فیصل آباد میں بارش نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا اسلام آباد میں توفانی بارش کا باعث ایف سکس سوپر مارکٹ میں گاڑیوں پر درخت گر گیا سکول سے بچوں کو لانے والی ایک گاڑی مکمل تباہ دوسری کو معمولی نقصان پہنچا ادھر شکرگڑ میں راوی کے حفاظتی بند میں شگاہ علاقہ مکینوں میں تفتیش کی تشویش کی لہر حفاظتی بند پڑ گئے اور گہرے شگوف کی بھی فوٹیج ایک نیوز نے حاصل کر لی میک مائریگیشن کا عملہ شکافوں سے لائل رہا